موسیقی قتل ہونے والی ہواتین کی شناحت پوشہ اور فوزیہ کے نام سے ہوئی مزم فرار پولیس چائے وقوع پر پہنچ گئی اور ناشوں کو پوسٹ وٹن کے لیے تی ایچ کیو ہسپنل منتقل کر دیا گیا دوہرے قتل کی وجہ سے علاقہ میں ہف و اخراس پھیل گیا وزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمہندے سجاد حسین بودلا سے جی سجاد بتائی گا جی بلکل دیپارپر کے نواحی علاقہ جوہر سنگ میں معمولی گریلوں نچاکی پر اکرام نے فیرنگ کر کے اپنی بہن بشرا بی بی اور قزن فوزیہ بی بی جو کہ اس کی بھاپ بھی تھی انہیں قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا ابتدائی معلومات کے مطبع مقتولین اپنے سسرال سے نراض ہو کر اپنے میکی آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دوروں خاندانوں میں رنجش تھی واقعہ کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاشو کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ٹی ایچ کو ہسپتال منتقل کر دیا دوسری جرم ڈی پی او جانزیم نظیر واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم جرفتاری کے لئے حکم دے دیا جہلم کا جہاں پر جہلم میں کشمیریوں سے ظہار جگچہتی کرتے ہوئے ریلی نکالی گی جس کی قیادت ڈی پی کمیشنر جہلم محمد صیف انور جپا اور ڈی پی او جہلم کیپٹن اٹائیڈ سید حماد عابد نے کی ریلی ڈی سی آفیس سے شروع ہو کر کچہری چوک پر احتیاط بزیر ہوئی مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ہمارے میں نے آسف اہمود لو دی جہلم سے جی بالکل جہلم میں مقبولہ کشمیر کے مسلمان بہن بھائیوں سے ظہار یک جہتی کرتے ہوئے ایک ریلی کا نکال کیا گیا جس کی قیادت ڈی پی کمیشنر جہلم محمد صیف انور جپا اور ڈی پی او جہلم جناب کیپٹن اٹائیڈ سید حماد عابد نے کی یہ ریلی ڈی سی آفیس سے لے کر کچہری چوک تک نکالی گئی جس میں تمام سرکاری افصلانوں ملازمین ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی عملے سکور اور کالیج کے طلبہ و طالبات اور ڈاکٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر جہلم سیف انور جپا اور ڈی پی او جہلم سید حماد عابد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان کی ہدایت پر ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی ظہاری یک جہتی ہے کشمیر کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کشمیر پاکستان کی شارعہ ہے اور ہم وہاں پر ہونے والی بارتی فوجی دہشکردی کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اس دوران ڈی پی او جہلم کیپٹن اٹائیڈ سید حماد عابد کی ہدایت پر سیکیورٹی کے بھی بھرپور انظامات کیے گئے تھے پنجاب پولیس کے عملے نے بھی ڈی پی او جہلم کی سربراہی میں ریلی میں شرکت کی